شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان بھی وہ بھی دماغ میں رہے اعتقاف میں ایک تو خرید و فروخت کرنی حرام ہوتی مثلا کوئی دوہ خریدنا ہے کوئی کھانا پینہ خریدنا ہے پان چالیا سگریٹ چائے ہم نے پیسے دی کہ جاؤ وکیل بنا کرنی بہت وقت خود خرید خود خریدنے کا یہ مسئلہ ہوتا تو بہت سے لوگ وہاں چیزیں بیچنے بھی آ جاتے ہیں مساجد میں اس میں محتقی فین جو ہوتے ہیں بہت سے چیزیں خریدتے ہیں خرید و فروخت سے بھی اعتقاف باطل ہو جاتا ہے تو سوائے اس کے کوئی مجبوری ہو جائے کھانا کوئی اول تو یہ خیالی مسئلہ ہو جائیں گے ورنک کھانا ہے وغیرہ کا تمام مساجد کے اندر انتظام ہو جاتا ہے مجبوری ہو تو خرید و فروخت ہو سکتی مجبوری ہو تو نہیں ہو سکتی پسند کوئی کاروباری افراد مسجد میں بیٹھے ہیں اعتقاف میں تین دن تک بیٹھے ہیں وہ واپس میں باتیں کریں ہر طرح کی باتیں کر سکتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اپنا آہ کرائے پہ مکان آپ کو دیا آپ اس میں تیا ہو گیا یہ غلط ہے کوئی کاروباری ایگریمنٹ انہوں نے بیٹھے بیٹھے وہاں پر کر لیا خرید و فروخت اور اس طرح کے تمام کاروباری ایگریمنٹس کی اعتقاف میں جائز نہیں ہوتی اچھا اسی طرح سے آہ خوشبو جو ہے وہ حرام ہوتی اعتقاف میں بلکہ اس سے اعتقاف باطل بھی ہو جاتا ہے اور جیدال کرنا اپنے کوئی بحثوں تخمیز بہت ہونے لگتی ہے ایک ساتھ اتنے سارے مذہبی افراد جمع ہیں تو چاہے کسی مذہبی بات پہ کوئی فخروں مباد کیوں نہ کرنا شروع کر دے یعنی اس طرح سے جیدال کرے اس میں اپنی بڑائی اور اپنا فخر کا اظہار کرے اس کے اندر تو اس سے بھی اعتقاف غلط ہو جاتا ہے تو بہت سارے اعتقاف کے جو مسئلے ہیں وہ حج کے مسئلوں سے بہت ملتے جلتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر اعتقاف کو انلارز کیا جائے تو حج بن جاتا ہے اور حج کو مائکرو کر دیا جائے تو اعتقاف بن جاتا ہے وہ اتنے مسائل کے اندر مماثلت ہے آپس اللہ جائے توانید اللہ جائے توانید